السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تبلیغی جماعات پر وبال ہو گیا اور تبلیغی جماعات کو کہہ دیا دہشتگرد پرگی میں ہونے والا دینی تبلیغی اجتماع اس پر بڑا وبال خڑا کر دیا وبال کیا خڑا کیا ویجی پی کی ترجمان ایک لیڈیس نے ایک مصورات نے کہا کہ جماعت دہشتگرد ہوئے اور دہشتگرد کس بات کو لے کر کہا اس بات کو لے کر کہا کانگریس کی طرف سے دھائی کروڑ روپے اجتماع کے لیے منصور کر لیے گئے تو جو پرگی میں تین روزہ دینی تبلیغی اجتماع ہونے والا ہے چھ سات اور آٹھ جنوری دوہزار چوبیس میں یہ اجتماع ہونے والا ہے بڑے پیمانے پر یہ اجتماع اور اس وقت ملک بھر میں بڑے پیمانہ پر اجتماع ہو رہے ہیں ابھی اکولہ میں اجتماع چل رہا ہے اور اب پرگی میں اجتماع ہوگا تو بڑا دینی تبلیغی اجتماع یہ پرگی میں ہونے والا تلنگانا جشٹک وقرباد کے قریب پرگی میں جو اجتماع ہونے والا ہے اس کو لے کر بڑا وپال وجہ پینے کہتے ہیں کہ جماعت دہشتگرد ہے اور کورونا بھی اس جماعت نے پھیلایا ہے تو میں آپ کو بتا دوں اس جماعت کو دہشتگرد کہنے والے ہی دہشتگرد ہیں اس جماعت کو دہشتگرد کہنے والے ہی دہشتگرد ہیں میں نے سنا ہوگا دینی تبلیغی اجتماع بڑے بڑے پیمانے پر اس وقت وپال کا اجتماع بھی ہوا اور جگہ جگہ ہو رہے ہیں لاکھوں کروڑوں عربوں کا خرچہ کسی سے چندہ مانگا نہیں مانگتے تو آپ کے ذہن میں یہ بات کہاں سے آ رہی ہے آپ سوچیں اتنے بڑے بڑے اجتماع ہو رہے ہیں بغیر چندے کے ہو رہے ہیں اگر کسی نے ایک نے تعاون کر دیا تو اس کو بڑا وپال بنا دیا کہ دہشتگرد جماعت دہشتگرد جماعت ہوتی تو کتنے سال اس جماعت کو ہو چکے ہیں اور ہر جگہ ہر علاقے میں ہر گاؤں دیہات میں یہ جماعت موجود ہے وہاں دہشتگردی پھلائی تبلیغی جماعت کا مقصد تو صرف اعلائی کلمت اللہ لوگوں کو سیدھی راستے پر ڈالنا اچھائی کی طرف ڈالنا امن و امان کے ساتھ سکون کے ساتھ یہ تبلیغی جماعت کام کرتی ہے کہاں سے دہشتگرد ہو گئی تو آپ یہ ذہن سے نکال دیں